ماشاءاللہ سے مولی فش نے کیوٹ کیوٹ بچے دے دیا ہے چھے سے ساتھ بچے اس نے دیا ہے جن میں سے ایک مڑا ہوئے السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل پاکستان یوم ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ سے آپ میری فش کی ویڈیو کو بہت پسند کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے فش بھی میرے پاس کافی ہیپی ہیں تو آج میں آپ کو دکھاتے ہو یا دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پاول میں میں نے جو گولڈ فش کے ساتھ ہے گوپی فش کو ایک جو پریگنٹ نہیں تھی گوپی شفٹ کو کر دیا ہے اسی ساتھ جو میل ہے گوپی کا وہ اور جو فی میل تھی بلیک والی جو بلیک والی فی میل تھی اس کو بھی اس نے فرائز دے دیا ہے بچے دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے وہ کون سے ہیں کتے چھوٹے سے ہیں اور کتے سے بچے دیا ہے اور ان میں سے کتے جو ہیں وہ زندہ ہیں اور کتے مر چکے ہیں یہ ہے ماشاءاللہ سے میرے جو بلیک فش نے ماشاءاللہ سے فرائز دیا ہے سیون چوتھے بچے اسے دیا تھے لیکن اس میں سے ایک تو بلکل جب پیدا ہوا تب ہی وہ مرا ہوا تھا اور اس کے بعد دو جو تھے ایک تو لگ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں موو کر رہا تھا تو وہ مر گیا جبکہ ایک اور جو ہے یعنی دو اس کے مر گئے چھیں صحیح بچے دیا تھے ان میں سے ابھی یہ چار ماشاءاللہ رہ گیا اور دیکھیں ماشاءاللہ کتے کیوٹ سے پیارے سے چھوٹے سے بچے ہیں اور کس طرح یہ موو کر رہے ہیں الگ سے میں نے رکھا ہے اگر میں اس کو بڑے ہی انہیں کے ساتھ رکھتی تو یہ جو دوسری فشز ہوتی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں اور یہ ہے ماشاءاللہ سے زیبرا ڈینیو یہاں پہ جو پانی گندہ گندہ تھوڑا نظر آ رہے ہیں اور یہ زیبرا ڈینیو جو ہیں الگ سے میں نے بول میں رکھے میں اس کے ساتھ گوپیز ہیں یہ دو آپ کو گوپیز نظر آ رہی ہوں گی ان میں سے ایک مل ایک فیمیل ہے اور مجھے فیمیل پرائیگنٹ لگ رہی ہے اسی لیے میں نے اس میں رکھا ہے ایک جو ہے وہ ابھی اب چھپی بھی ہے جو مولی ہے وہ بھی پرائیگنٹ ہے اور جب وہ بچے دے گی تو میں دیکھوں گی ماشاءاللہ سے ایک ہفتہ تقریبا مجھے ہوئے ان کو لائے ہوئے اور دیکھیں کہ اس طرح انہوں نے بچے بھی دے دی ہیں کافی اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں میں ان کی کیل کیا کرتی ہوں میں نے روم میں رکھا ہوتا ہے تو ٹمپریچر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو جب دھوپ نکلتی ہے میں ان کو دھوپ پہ لے آتی ہوں ابھی بھی میں نے ان کو دھوپ پہ رکھا ہوا ہے ایک دو گھنڈے کہ ان کو لازمی دھوپ لگواتی ہوں ان کی ہڈیوں کے لیے اچھا ہوتا اور یہ کافی اچھی خوش رہتی ہے پانی میں ان میں ڈیلی کا چنز کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا جو ڈک ویڈز ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں کھاتی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت شوک سے کھاتی ہے ان میں ارپاس اتنی زیادہ کافی تعداد میں تھی تو انہوں نے کھا کھا کر اس کو ختم کر دیا اب میں نے یہ کیا کہ ان کے تھوڑے سے اوپر سے پتے اتار کے الگ سے پانی میں رکھ دیا تاکہ اور گروت ہو جائے تو پھر میں ان کو اور دوں گی اس میں بھی دیکھیں ہوں آشاءاللہ سے ابھی تک مجھے ان کے انڈے تو نظر نہیں آئے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے ہوں گے جب میں پانی چند کرتے ہوں تو شاید اس میں جو ہے وہ نکل جاتے ہوں گے گر جاتے ہوں گے جو میری یہ جو گولڈ فش تھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بی بی یہ ماشاءاللہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے ہلدی لگ رہی ہے تو مجھے خوش ہوئی کہ چلے میرے پاس کہتے ہیں کہ چھوٹے بول میں رکھی جائیں تو یہ بڑی نہیں ہوتی جتنا سائز ہوتا ہے اتنی ہی رہتی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے کیسی لگے آپ کو میری یہ فشز ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ فشز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ فشز کے بارے میں اور کیا کیا جاننا چاہتے ہیں فرس ٹائم میرا ایکسپیرینس ہے تو جو جو میں ان سے سیکھوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی